موسیقی وی جمعہ حرم مکی خودو ترجمہ بطاریخ 23 شوال 1442 ہجری بمطابق چار جون دو ہزار اکیس حسوی خطیب معالی شیخ ڈاکٹر صالح بن عبداللہ بن حمید حفظ اللہ ورعا ترجمہ با آواز حفظ الرحمن تیمی موضوع سورہ کوثر ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو اپنی مخلوقات سے واقف ہے جو اپنی تخدیر میں دور بھی ہے جو اپنی بخشش میں کرم والا اور اپنی تدبیر میں حکمت والا ہے اس کی ذات پاک ہے اور اس کے لیے حمد ہے اس نے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ وہ اس کی عبادت کریں ان پر انعام کیا تاکہ وہ اس کا شکر بجا لائیں میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور شکر بجا لاتا ہوں اللہ نے ایسے احکام اپنے بندے پر مشروع کیا جو انہیں اس سے قریب و نزدیک کرتے ہیں اور ایسا خیر و فضل عطا کیا جو اس کے لیے کافی ہے اور اسے اللہ کی سوا دوسرے سے بینیاز کرتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں جو کمالِ صفات سے متصف اور خوبصورت نوازشوں سے معروف ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آپ تمام مخلوق میں سب سے علا درجہ اور سب سے معزز مرتبہ والے ہیں اللہ کا بہت زیادہ درد و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر آپ کی آل و اصحاب پر اور اچھے طریقے سے آپ کی پیروی کرنے والوں پر اور کبھی نہ ختم ہونے والے اچھی اور پاک برکتیں نازل ہو اما بعد میں تمہیں اے لوگو اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ تم پر رحم کرے دنیا پر غم نہ کھاؤ اس کا انجام تو کوچ کرنا ہی ہے اپنے رب پر بھروسہ کرو وہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے اللہ کے ذکر اور شکر میں مشغول رہو وہ اپنے بے شمار بھلائیوں سے نوازے گا اور خوب سے خوب استغفار کرو یہ غموں کو زائل کرتا ہے جان لو کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا کوئی بدل نہیں ہے جو قرآن سے معنوس ہوا اسے کوئی وحشت وحشت زدہ نہیں کر سکتی جس کی امیدیں بڑی ہوگی اس کی عبادت اچھی ہوگی ماضی پر افسوس کرنا حاضر کو ضائع کرتا ہے جو کسی خیر کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے پھیلائے جس نے امید بڑی کی اس کی عبادت اچھی ہوئی جو شخص اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت لیکن با ایمان ہو تو ہم اسے یقیناً نہائیت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک عمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور ضرور دیں گے مسلمانوں آپ کے سامنے ایک عظیم صورت ہے ایک ایسی صورت جو خاص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے ایسی صورت جس میں اللہ عز و جل اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے اور آپ سے خیر کثیر کا وعدہ فرما رہا ہے اور آپ کے دشمنوں کو لاوالیسو بے نام و نشان ہونے اور برے ٹھکانے سے ڈرا رہا ہے اس کے ساتھ ہی یہ صورت دین اور دعوت کے سلسلے میں مسلمان کی زندگی اور اللہ کے دشمنوں اور اس کے دین کے دشمنوں کے تعلق سے اس کے موقف کو پیش کر رہی ہے یہ عظیم صورت بندے کے تین اللہ کی حفاظت و نگرانی اس کو ثابت قدم رکھنے اور اپنے نبی اور مومنوں کے لیے اچھا وعدہ اور ظالم اور ظالم و کافر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے بڑی وعید کو بیان کر رہی ہے یہ چھوٹی صورت ہے بلکہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت ہے ایک ایسی صورت جو کتنی زیادہ خوبصورت ہے اس کے فوائد کتنے بھرپور ہیں اور اس کی برکتیں کتنی زیادہ ہیں یہ سورہ کوثر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یقینا ہم نے تجھے حوضہ کوثر اور بہت کچھ دیا ہے پس تو اپنے رب کے لیے نماز پر اور قربانی کر یقینا تیرا دشمن ہلاواری سور بے نام و نشان ہے اس معزز صورت میں اللہ عز و جل اپنے نبی و خلیر اور مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معزز و خوشکن پیغام کے ذریعے خطاب فرما رہا ہے ایک ایسا خطاب جو اس ربانی نوازش اور الہی عطا پر مشتمل ہے یقینا ہم نے تجھے حوضہ کوثر اور بہت کچھ دیا ہے کوثر جنت میں ایک نہر ہے جیسا کہ اس تعلق سے صحیح اور صریح حدیث میں وارد ہوا ہے بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا جنت میں موجود نہر جنت میں موجود نہر کوثر ان جملہ خیر کثیر میں سے ہے جو اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے جب سب سے کم تر جنتی کو جنت میں دنیا کے دس گناہ برابر عطا کیا جائے گا تو اللہ کی رسول کے بارے میں تصور کیجئے کہ آپ کو کتنا ملے گا اور کتنا اللہ نے آپ کے لئے جنت میں تیار کر رکھا ہے کوثر کسرت سے ماخوض ہے جو کسیر بے پایا جاری اور بغیر رکی اور منقطے ہمیشہ رہنے کے معنے میں ہے منقطے ہوئے بغیر ہمیشہ رہنے معنے میں ہے کوثر قرآن حکمت نبوت دین حق ہدایت اور ہر وہ چیز جس میں دنیا اور آخرت کی سعادت ہے اس کا خیرے کتیر ہے کوثر وہ ہے جس کے فیض کی کوئی انتہا نہیں کوثر وہ ہے جس کی تعداد کو گناہ نہیں جا سکتا اور کوثر وہ ہے جس کی دلالتوں کی کوئی حد نہیں پھر اللہ نے پڑھوایا پس تو اپنے رب کے لئے نماز پر اور قربانی کر اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان دو عظیم عبادتوں نماز اور قربانی کو جمع کریں نماز اور قربانی ایسی معزز عبادت ہے جن کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے سب سے معزز بدنی عبادت نماز ہے بندے کے لئے نماز میں جو چیزیں جمع ہوتی ہیں وہ اس کے علاوہ تمام دوسری عبادتوں میں جمع نہیں ہوتی ہیں نماز قلب و جوارہ کے خضوع اور عبادتوں کی مختلف اقسام میں منتقل ہونے سے عبارت ہے جیسا کہ صاحبان دل اور عالی حمد افراد اس کو جانتے ہیں قربانی سب سے معزز مالی عبادت ہے اور قربانی میں اللہ کے لئے عصار اس کے ساتھ حسن ظن قوت یقین اور اللہ کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس پر بھروسہ یہ ساری چیزیں جس طرح جمع ہوتی ہیں وہ ایک عجیب چیز ہے جب اس کے ساتھ ایمان و اخلاص بھی ملا ہوا ہو نماز اور قربانی کا حکم فائع عاطفہ کے ساتھ آیا ہے جو کہ سببیت پر دلد کرتی ہے جیسا کہ اہل علم فرماتے ہیں اللہ تعالی نے جو آپ کو کوثر اور خیر کسیر عطا کیا ہے اس کا شکر بجا لانے کا نماز اور قربانی سبب ہے مسلمانوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم کو بجا لائے آپ بہت زیادہ نماز پڑھتے تھے یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں سوچ جاتے آپ بہت زیادہ قربانی کر دے یہاں تک کہ حجت الودا کے موقع سے آپ نے اپنے ہاتھوں سے تیرزٹھ قربانی کا جانور زبا کیا کسی طرح آپ عیدوں میں اور دوسری تقریبات کے موقع سے بھی جانور زبا کرتے مسلمانوں اس عظیم صورت کا آخر اس صورت کے مقصد کی تفسیر کر رہا ہے اور اس کی غایت کو واضح کر رہا ہے یقیناً تیرا دشمن ہی لاواری سور بینام و نشاہ ہے آپ سے بغض رکھنے والا ہے محمد نفرت کرنے والا اور آپ کو ناپسند کرنے والا ہی ابتر ہے یعنی زلی جرکٹا جس کا نہ کوئی وارث ہو اور نہ کوئی نام و نشان ہو ابتر ایسا بانج ہے جس سے نہ کوئی خیر نہ کوئی عمال صالح اور نہ کوئی نیک اولاد نکلے ابتر ہر وہ شخص جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت و بغض رکھنے والا اس دوین اور اس کے پیروکاروں سے دشمنی رکھنے والا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و نفرت رکھا اور جو آپ کی شریعت کو ناپسند کیا تو اللہ تعالی اس کو ہر خیر سے محروم کر دے گا اللہ تعالی اس کے نام کو اس کے اہل اور مال کو بینہ منشان کر دے گا وہ اپنی دنیا اور آخرت میں گھاٹے میں رہے گا اس کی زندگی ایسی ہی بے برکت ہوگی جس سے وہ کوئی نہ فائدہ اٹھا پائے گا اور اس کے دل کو ناکارہ کر دے گا چونانچہ وہ نہ تو خیر کو قبول کرے گا اور نہیں اس کا دل اسے معرفت اور محبت کے لائق بنائے گا اس کے عمال کو کٹ دے گا چونانچہ انہیں تعاط اور نیک عمل سے پھیر دے گا اسے اس کا انصار و مددگار سے دور کر دے گا اسے تقرب اور نیک عمل سے ہٹا دے گا وہ نہ تو ایمان کا مزا اور نتعاط کی حلاوت چک سکے گا اگر اس کے آزا ان عمال کو بظاہر انجام بھی دے دیں تو اس کا قلب ان سے پھیرا ہوا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے اس میں سے بعض کو جس نے ناپسند کیا اور بغض رکھا اور اپنی خواہش کے لیے یا اپنے پیروں یا اپنے شیخ یا اپنی جماعت کے لیے اس کو رد کر دیا تو وہ لوگوں کے کلام ان کی علوم اور آراء کو اللہ اس کے رسول اور قرآن و سنت کی علوم پر فوقیت دینے والا ہوگا اور وہ اس میں داخل ہوگا جو اس دن کے درپے ہوا وہ ناکام الگ تھلک اور جرکٹا ہے غور کرو اللہ پر رحم کرے ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ کہ اس قول پر ان سے کہا گیا مسجد میں ایک قوم بیٹھتی ہے اور ان کے پاس دوسری لوگ بیٹھتے ہیں تو آپ نے فرمایا جو لوگوں کے لیے بیٹھے گا تو لوگ اس کے پاس بیٹھیں گے لیکن اہل سنت مر جاتے ہیں اور ان کا نام چلتا رہتا ہے اور اہل بیدات مر جاتے ہیں اور ان کا ذکر بھی مر جاتا ہے اس لیے کہ اہل سنت نے اس چیز کو زندہ کیا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے اس قول کا کچھ حصہ نصیب ہوا اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا اہل بیداتو انحراف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے دشمنی رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اس قول کا کچھ حصہ ان کو بھی نصیب ہوا یقیناً تیرا دشمن ہی لاوارث اور بینام و نشان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں اس سے بغض رکھنے والا اور نفرت کرنے والا ہر محروم و بینام و نشان کا یہی حال ہے اپنی خواہش یا اپنے مسلک یا اپنے شیخ یا جماعت یا گروہ کی برطری یا دنیا اور اس کی رغمتوں میں مشغول لہنے کی وجہ سے مسلمان کو ڈرنا چاہیے کہ رسول اللہ جو شریعت لے کر آئے ہیں اس میں سے کسی بھی چیز کو ناپسند کرے یا اسے رد کرے مسلمان کو چاہیے کہ وہ سنت اور سیدھی راہ کو لازم پکڑے تاکہ وہ بلا اثر و نشان نہ بن جائے اور اس پر اس کا حمل رد نہ کر دیا جائے کیونکہ ہلاک کرنے والی چیزیں تین ہیں خواہشات کی پیروی کرنا مسلک اور جماعت کے لیے تحصب برتنا اور دنیا اور اس کی رغمتوں میں مشغول لہنا بھائیو اس بغض ناپسندیدگی اور نفرت کے مقابلے میں مولا عزبہ جل نے اپنے حبیب نبیب نبی خلیل محمد کو ان کے متبعین کو ان کی محبت سنت اختیار کرنے والوں میں سے سچے لوگوں کو یہ کوسر عطا کیا ان کو دنیا اور آخرت کا خیر عطا کیا ان کو دنیا میں ہدایت مدد تائید آنکھوں کی ٹھنڈک نفس کی خوشی شرح صدر اللہ کا ذکر کرنے والا بہترین دل اپنی محبت اور ایسی نعمت جس کی جیسی دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے عطا کیا اسی طرح آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں وسیلہ مقام محمود حوض مورود اور شفاعت کبرہ عطا کیا اور اس عظیم مقام پر حمد کا جھنڈہ عطا کیا اس کے بعد ہے اللہ کے بندو مسلمان جب اس عظیم کوثر کا تطبع کرتا ہے جسے اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے تو وہ اس کو نبوت اور اس کی حفاظت میں اور قرآن کریم اور اس کی حفاظت میں حاصل کرے گا اللہ کے دین کی حفاظت میں سنت متحرہ میں اور دین اسلام کے عظیم پھیلاؤں میں اور ان پیروکاروں میں جو زیادہ ہو رہے ہیں کم نہیں مضبوط ہو رہے ہیں کمزور نہیں پائے گا یہ سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کی تعریف میں رتب اللسان ہیں آپ سے محبت کرتے ہیں آپ کی حفاظت کرتے ہیں آپ کا دفاع کرتے ہیں آپ کے دین اور کتاب کی حفاظت کرتے ہیں اور آپ کے شریعت کی تعظیم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو آپ کی شریعت کو اور آپ کے دین کو تمام بندوں کے لئے فائق تر اور برسر عام باقی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تا قیامت محفوظ رکھا ہے آپ پر اللہ کا درسلام اور تا قیامت ہمیشہ رہنے والی اور بڑھنے والی برکتیں نازل ہو عوضب اللہ من الشرطان و عجیم اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و رحم تجھ پر نہ ہوتا تو ان کی ایک جماعت نے تجھے بہکانے کا قصد کر ہی لیا تھا مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کتاب و حکمت اتاری ہے اور تجھے وہ سکھایا ہے جسے تُو نہیں جانتا تھا اور اللہ تعالیٰ کا تجھ پر بڑا بھاری فضل ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرار سنت سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لئے اور تمام لوگوں کے لئے مغفرت طلب کرتا ہوں بے شک کو بخشنے والا غفوظ الرحیم ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے ہمارے لئے وہ دین مشروع کیا جس کا حکم اپنے نبی اور رسولوں کو دیا اس دین کو مکمل فرمایا اور اس کے ذریعے مومنوں کے لئے نعمت کو پورا کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں میں حق و یقین کی شہادت دیتا ہوں کہ وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آپ موحیدوں کے سردار اور متقیوں کے امام ہیں اللہ کا جعود السلام اور برکت نازل ہو آپ پر آپ کے نیکوکار پاک باز حال پر اور روشن چبکدار اصحاب پر جو شریعت کو اٹھانے والے اور دین کے محافظ ہیں اور ان پر جنہوں نے اچھے طریقے سے ان کی پیروی کی بہت زیادہ سلامتی نازل ہو قیامت تک مسلمانوں اللہ کا پیمانہ انسان کے پیمانے سے الگ ہے اور اس عزیز کریم کا ترازو کمزور و ناتوا کے ترازو سے جدہ ہے غور کرو جب کفار ان کے سرداروں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ان کو چھوڑ دو کہ آپ لا وارث اور بے نشان ہیں آپ بغیر وارث کے مریں گے اور آپ کا معاملہ ختم ہو جائے گا چنانچہ یہ عظیم صورت اس حقیقت کو بتانے کے لئے نازل ہوئی کہ کون کٹے گا اور کون پھیلے گا کہاں خیر و فیوز ہوں گے اور کہاں نقص، ہلاکت اور گھاٹے کی گھاٹیاں ہوں گی اور کہاں نفع کامیابی، بلندی اور اقتدار و غلبہ کے میدان ہوں گے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں فریب کے شکار ہوتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کے پیمانے، ان کے نظریات اور ان کے معیار ہی حقیقت کو تیہ کرتے ہیں اور چیزوں کے چلنے میں فیصل ہوتے ہیں بلا شبہ دین حق اور اللہ کی طرف دعوت ممکن ہی نہیں ہے کہ بے نام و نشان ہو اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ اس کے علم بردار دن بریدہ ہو بلکہ یہ دین و دعوت تو دین و دنیا میں اقتدار اور رفعت اور شوکت و غلبہ سے عبارت ہے سنو اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ تب پر رحم کرے اور جان لو کہ یہ عظیم صورت یہ عظیم صورت دین اور اہل دین کی نمائندگی کرتی ہے کہ ان کے اندر کیا چیز پائی جاتی ہے اور ان کے لئے ہدایت خیر ایمان اللہ کی برکتیں اس کی مدد اور کرم میں سے کیا کیا ہے اور دین کے دشمنوں اور صاحبانِ کفر و صلالت اور شرک و گمراہی کے لئے کیا ہلاکت و بربادی اور نام و نشان سے محرومی ہے اللہ تبارک تعالی اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں نبی پاک پر اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو ان پر اور خوب سلام پیچتے رہا کرو